انسان حسن پرست ہے انسان حسن پرست ہے خوبصورتی کی طرف کھچتا ہے معصوم بچے کو مسکر آکے دیکھو تو وہ آپ کو مسکر آکے دیکھتا ہے اس کو ذرا ڈر آکے دیکھو تو وہ رونے لگ جاتا ہے اتنی چھوٹی عمر سے انسان حسن اور قبح کو پہچانتا ہے بدصورتی اور خوبصورتی کو پہچانتا ہے یہ انسان کے اندر کا ایک جذبہ ہے کہ وہ چیزوں کو بھی اس میں وہ ستون کیوں نہیں لگائے اس مسجد میں ستون کیوں نہیں لگائے کہ اس حال کی خوبصورتی کم پڑ جاتا ہے یہ انسانی فطرت ہے وہ اپنے لباس بناتا ہے گھر بناتا ہے گاڑیاں بنائیں کھانے بنائیں کہ یہ انسان کی کمزوری ہے حسن کی طرف کھچتا ہے بدصورتی سے بھاگتا ہے ایک بات دوسری بات حسن بلا دلیل اپنی جگہ بناتا ہے تاج محل کو دیکھ کر کوئی دلیل مانگے گا کہ میں انہوں دس سوئے سونا ہے ابھی صحیح کے نہیں تو انہوں دو لٹر بھی مارو تو دو سلائیاں اور دو سرمدی بھی پاہ دے کھلو تو اس کے لئے دلیل مانگتا ہے کہ تاج محل خوبصورت ہے کے نہیں انسان خوبصورتی کا دیوانہ ہے اور حسن اپنا وجود بلا دلیل منواتا ہے چودہویں کے چاند کو دیکھ کر مر گئی دنیا شیر کہتے کہتے ہیں کہ وہ اپنی طرف کھینچتا ہے کھینچتا ہے تو میرے رب نے کہا اگر اپنی زندگی خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو میرے نبی کے پاس آ جاؤ چونکہ چیزوں کا خوبصورت ہونا الگ کام ہے اور زندگی کا خوبصورت ہونا الگ کام ہے کپڑا بہت اچھا ہو یہ ایک الگ راستہ ہے اس کپڑے میں چلنے والا انسان کی زندگی خوبصورت ہو یہ ایک الگ محنت اور الگ راستہ ہے اس کا گھر بڑا علی شان ہے یہ ایک الگ کام ہے اس کی زندگی بڑی علی شان ہے یہ الگ کام ہے اس کا بستر بہت بڑیا ہے یہ الگ محنت ہے سونے والے کی زندگی بہت بڑیا ہے یہ الگ محنت پانچ کروڑ کی گھڑی پہن کل چلنے والے لوگ ملاقات ہوتی رہتی ایک گھڑی کی قیمت ہے پانچ کروڑ پچاس کروڑ بھی بنا لو دس بیس ہیرے اور بڑے لگا دو تو پچاس کروڑ ہو جائے گی لیکن یہ کلائی والا اس کی اپنی زندگی میں حسن کہاں سے آئے گا کیسے آئے گا وہ در مصطفیٰ سے آئے گا حسن اس لیے حسن میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے خوبصورت نمونہ کہ اس سے بڑھ کر حسین کوئی نہیں ذات بھی ایسی حسین بنائی خاندان ایسا حسین بنایا جمال کہتے ہیں خاندانی خوبصورتی کو اور حسن کہتے ہیں جسم کی خوبصورتی کو تو اجملہ کے ساتھ حسان لائے اور احسن کے ساتھ لائے لم تر قطعینی کہ تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا کہ ایسا آلی نصف کسی کا ہے ہی نہیں جو محمد بن میں تو جب بھی سلام پیش کرتا ہوں تو پورا روزہ مبارک پہ جب بھی جاتا ہوں سن دو ہزار سے پورا نصف پڑھ کے میں سلام پیش السلام علیکہ یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن خسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نظار بن معد بن عدنان بن اوت بن حمیصہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عبی بن عظام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن يدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يثربی بن يحزن بن يلحم بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارہ بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحالعیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام و اجمل من کلم فلید نسر ہم نے سیرت کو رکھا ہوا ہے بارہ دن کے لئے بارہ دن ربیو لوول کے بارہ دن بس یہ تو ہر پل کی کہانی ہے